اسلام علیکم وہ پانچ کام کون سے ہیں جو آپ کو اپنے بجیس پیرٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ پانچ کام بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ کام اگر آپ کریں گے اپنے پرندے کے ساتھ تو آپ کے پرندے جو ہیں نا ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے اور چینل میں نہیں ہے تو چینل کو کینڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ پہلی جو چیز ہے وہ کانہ پکانا ہے کبھی بھی اپنے پرندوں کے نزدیک اپنے کیج کے نزدیک کانہ نہیں پکانا ہے اگر آپ کا پیرٹ ہے ہینڈ ٹیم ہے اس کو لے کے آپ کشن میں جائیں گے اور اس کو اپنے کندے میں رکھے یا اس کا جو کیج ہے اس کو وہاں پہ رکھے کانہ پکا رہے ہیں تو یہ بہت بڑے غلطی آپ یہ کبھی بھی نہیں کریں کیونکہ کانہ پکاتے وقت جو کچن میں جو گرمی ہوتی ہے جو سٹیم نکلتی ہے وہاں سے تو وہ پرندے کے لیے ٹاکسک ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے پرندے کے لیے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے کلیننگ آپ اگر کیمیکل سے ڈیٹول سے یا کوئی بھی ایسا کیمیکل سے آپ کلیننگ کر رہے ہیں یا فرش پہ کلیننگ کر رہے ہیں یا کہیں بھی تو اپنے کیج کے نزدیک اور جہاں پہ آپ نے پرندہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا پروڈکٹ آپ یوز نہیں کریں یہ آپ کے بجی سپیرٹ کے لیے ٹاکسک ہے تیسری جو چیز ہے وہ سگریٹ ہے سگریٹ آپ کبھی بھی اپنا پرندے کے جو ہے نا کیج کے نزدیک یا اس کو اپنا ہاتھ پہ رکھ کے سگریٹ کے جو سمیل ہے وہ جو دعا ہے سموکنگ وہ کبھی بھی آپ کے پرندے کو نہیں لگنی چاہیے یہ بھی نقصان ہے پرندے کے لیے آپ کا پرندہ جو ہے نا مر سکتا ہے یہ سموکنگ کے وجہ سے چوتی جو چیز ہے وہ ہے نیل پولش آپ نیل پولش جو ہماری بہنیں ہیں وہ اپنا جو ہے نا ہاتھوں میں نیل پولش لگا کہ پرندے کو اپنا ہاتھ میں کبھی بھی نہیں رکھیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نارملی جو سارے پرندے ہیں لاب ورڈ ہے یا کوکٹیل ہے یا بجیز ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ کیلتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ یہ نیل پولش لگائیں گے то آپ کا ہاتھ کے ساتھ جب کیلیں گے то جو نیل پولش ہیں وہ ان کے جو پیٹ میں وہ جائے گی تو یہ بھی ان کے لیے جو ہے نا ٹاکسک ہے اور پینٹ جو ہے وہ بھی آپ نہیں کریں کیونکہ نیل پولش اور پینٹ جو ہی وہ دونوں ملتے جلتے چیز ہیں تو پینٹ اگر ایک روم میں آپ پینٹ کر رہے ہیں تو پینٹ بھی نہیں کریں پینٹ بھی بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے آپ کے پرندے کے لئے آپ کا پرندہ اس کے سمیل کی وجہ سے مر سکتا ہے پانچوہ چیز ہے پرفیوم آپ کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو پرفیوم یا اپنے کپڑوں کو پرفیوم لگا کے اپنے پرندے کے کیج کے نزدی کے آپ نے پرندے کو ہاتھ میں مت لیجئے یہ بھی ٹاکسک ہے آپ کے پرندے کے لئے زہریلا ہے آپ کا پرندہ اس سے بھی مر سکتا ہے آپ سڈنلی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پرندہ ہے وہ بیمار پڑ گیا ہے تو یہ بہت سی ریزنس ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کے پرندے کو اسی چیزوں کے وجہ سے وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے تو یہ چیزوں کو آپ یاد رکھیں آپ کو پرندہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا ای ہاپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم نئی اپلوڈ کریں اس کا نوٹیپکیشن آپ تک پہنچ جائے